ہم نے کہوں گائز میں ہوں عاصف تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں فینسی بولٹر پوائنٹ کیسے ہو بھئیو خیریت سے ٹھیک 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 اللہ تعالیٰ سب کو خود فٹ بار خیریت سے اور تندرس رکھے یار آج بہت بہترین ٹاپک لے کے آئے ہوں انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آئے ہوں ان کے لیے جو نئے نیو کمرز ہیں جو اس مرگبانی میں آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے وہ ویڈیو یہ ہے کہ ہم ایک سے دو دن کے چوزے کو کس طرح چیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ میل ہے یا فی میل ہے تو اس کو میں بقاعدہ ڈائیگرام کے ذریعے اور بقاعدہ پریکٹیکل کے ذریعے چوزوں کو کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح میل اور فی میل کو پچانا جا سکتا ہے تو یار ساتھ جڑے رو جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل ضرور سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں ویلکم بیک گائز میں حاضر ہو گئے یار چوزے پکڑنا یار بہت تیز چوزے تھے یار تو یہ گفٹ ہی آیا تھا مجھے لاس ٹیم میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو لاکھے کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے دو بچے ہیں یہ جو چھوٹا والا ہے یہ میل ہے یہ بڑی بڑا والا جو چوزہ ہے یہ فی میل ہے ٹھیک ہے بھائیو یہ جو چلتے ہیں مجھے ٹھوڑا زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کس طریقے سے چینل کو چیک کیا جا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ چوزے کو دیکھتے ہیں یہ بلا سب اللہ پہلے تو چوزہ میں آپ کو چوزے کا شوق کرا دورا ہوں چوزے کی آئیس دیکھیں ابھی تو بہت چھوٹے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس میں یہ رکھیں گیپ آ رہا ہے ٹھیک ہے بھائیو یہ رکھیں یہ ایک گیپ آ رہا ہے جو کہ یو شکل میں آ رہا ہے تو بھائیو یہ ہے فیمیل ٹھیک ہے بھائیو یہ ہے فیمیل کی پیچان اگر اس کے پروں میں سٹیٹ پن آتا نا ابھی اس کے پروں میں یو پن آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا ٹھیک ہے یہ ہو گئی فیمیل اور اگر آپ کے پاس چھوٹا چوزا ہے ایک دن کا اس کو آپ نے ایسے نیکس سے پکڑنے نیکس کرنے کے بعد جو فیمیل ہوگی اس کی ٹانگیں اوپر ہو جائے گی اور یہ جو پر ہوگا یہ کھل جائے گی اس کو میں ڈائیگرام کے ذریعے بھی سمجھاؤں گا اور یہ میل میل کی پچانی ہوتی ہے اگر آپ پر دیکھ رہے ہیں اس کے یہ دیکھیں پر ابھی دو چھوٹے ہیں یہ دیکھیں اس کے جو پا رہے ہیں اس میں یو شکل نہیں آرہا سٹیٹ ہے یہ تو صحیح آپ کو میں نے چوزوں کے مطلق بتایا ہے کہ ابھی تو یہ ایک ایک سوا سوا مہینے کی ہوگئے ہیں تو ان کو پرو کے ذریعے میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ میل کون ہے اور فیمیل کون ہے لیکن اب میں کوشش یہ کروں کہ آپ کو یہ سامنے سکرین پر اس ٹائم ڈائیگرام شو ہو رہی ہے جو کہ فور بلوکس میں ہے نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری نمبر ون میں جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ چوزے کو گردن سے پکڑا ہوئے اور اس نے اپنے پر کھول لیے اور دونوں لیکس بھی آسمان کی طرف ہے تو اٹس مین کہ یہ فیمیل کی نشانی ہے اور اگر اس کی دونوں لیکس اگر نمبر ٹو پہ جاتے ہیں اگر اس کی لیکس پکڑیں تو جب فیمیل کو زمین کی طرف کریں گے اس کی گردن جب زمین کی طرف کریں گے تو یہ اپنے پر پیٹ کے ساتھ بان لے گا اور جو اس کی آئیز ہوگی نا وہ اور اس کی چون جو ہوگی وہ پیٹ کی طرف لگ رہی ہوگی ٹھیک ہے بردن آپ دیکھیں ڈائیگرام نمبر تین کی طرف اگر آپ متوجہ ہو جب ہم نے اس کو نیکس سے پکڑا تو چوزے نے دونوں پاؤں نیچے کر لیے اور اپنے پر بند کر لیے تو اٹس مین یہ میل کی نشانی ہے پھر جب ہم نے فورٹ کیا تو جب اس کی دونوں لیکس پکڑیں اور اس کو زمین کی طرف اس کا مو کیا تو اس نے اپنا مو بھی سٹیٹ کر لیا ٹھیک ہے دیکھیں کمپیریزن دیکھیں جو فیمیل تھی وہ اپنا مو پیٹ کی طرف لے کے جا رہا تھا اس نے اپنا مو زمین کی طرف لے گیا اور اپنا جو پر ہے وہ بند کر دی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور یار بتائیے گا لازمی کہ کیسی ویڈیو لگی ہے تو بتائیے گا بڑی میند سے میں نے ویڈیو تلاش کی تھی اور میں نے کہا سوچا کہ یار اپنے ویوبرز کو بتائیں اور ان کو بتائیں اکثر نیو کومرز کی کالز بھی آ رہی ہوتی ہے کہ آسی بھائی یار ایک دن کا چوزہ دو دن کے چوزے ہیں میں کس طرح یار میل فیمیل کا پتہ لگے گا تو آج آپ کی ختمت میں حاضر بھی کر دی ہے تو یار چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور پلیز کمنٹس لازمی کرنا کیسی ویڈیو دی ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ